بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر 11 جہاں پر لکھا ہوا 11 کا مطلب ہے ایکوئریس کے اس ازائچے کی جو کنٹرولنگ پاور ہے وہ زہل کے پاس ہے اور اس نے دو ڈپارٹمنٹ دیئے ہیں مرکری یعنی آتارت کو ایک تو دیا پانچوان گھر اور ایک اس نے دے دیا آٹھوان گھر کہ ایک مول ترکون میں اور ایک نحس گھر میں سے ایک گھر آتارت کے پاس ہے اور مول ترکون کے اندر آنے کی وجہ سے مرکری کی افادیت اس زائچے کے اندر بہتر ہو جاتی ہے اور مرکری ویسے بھی زہل کا دوست ہے اور مول ترکون کا ایک خاص اور امپورٹن گھر لے کر بیٹھا ہوا ہے اس لیے اس زائچے کے اندر ایک بہتر پلانٹ جو ہے وہ مانا جائے گا اس کو ہم دیکھیں گے کہ مرکری جو ہے اگر زائچے کے پہلے گھر میں ہی آ کر بیٹھ جائے پہلے گھر میں آ کر بیٹھ جائے تو ایک چیز آپ لوگوں کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ ڈگری وائز اس کی کیپیبلیٹی کتنی ہے وہ کتنی طاقت لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نظر کیا ہے نظر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ مثال کے طور پہ اگر مرکری پہلے گھر میں ہی چھے درجے پہ ہے اور یہاں سے جب وہ ساتھویں نظر ڈالے گا ساتھویں گھر پہ تو اس گھر پہ بھی اسی طاقت اسی کیپیبلیٹی کے ساتھ رات رکھتا ہوگا جہاں سے بیٹھ کر وہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے آیا ہے کہاں بیٹھا ہے کہاں دیکھ رہا ہے اور کس شدت اور طاقت سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ شدت اور طاقت بتاتی ہے ہر پلانٹ کی ڈگری وہ بڑی امپورٹن ہوتی ہے کہ مرکری اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچہ کے پہلے گھر میں کے پانچہ گھر جس کے اندر انسان کی عقل بھی ہوتی ہے اور مرکری ویسے بھی عقل کا مالک ہے بدھی کا مالک ہوتا ہے کہ ایسا انسان بہت زیادہ کلکولیٹیو ہو جاتا ہے ذہین رہ ہوتا ہے ہر چیز کو بہت جلدی پک کر لیتا ہے ذہانت اس کے میزاج کا حصہ بن جاتی ہے اور یہاں سے جب مرکری ساتھویں نظر ڈالے گا بلکل سامنے ساتھویں گھر پہ تو اس کی شریک حیات کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی بہتری کو پیدا کرے گا پارٹنرشپ میں ڈیلی ویجز میں فائدہ دے گا اولاد کا سکھ بھی دے گا اور مشکلات کو بھی کافی حد تک کم کرنے کی کوشش کرے گا آگے بڑھتے ہیں ذہین کے دوسرے گھر میں اگر مرکری آ کر بیٹھ جاتا ہے یہاں پر مرکری کی پلیسمنٹ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ نمبر ٹویلو مطلب پائسز پائسز میں مرکری کو حبوت یعنی نیچ کا ہو جاتا ہے ڈبلیٹیشن میں چلا جاتا ہے سب سے زیادہ ورس پوزیشن میں چلا جاتا ہے کہ یہاں پر فائنانس کو ڈسٹرپ کرے گا اولاد کا سکھ ڈسٹرپ کرے گا ہر کام میں مشکل پیدا کرے گا اور خاندان سے پرابلمز کو بھی پیدا کر سکتا ہے گفتگو میں بھی تلخی پیدا کرے گا اور یہاں سے جب یہ نظر ڈالے گا زائچے کے آٹھویں گھر پہ اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے لیکن خراب نظر سے دیکھ رہا ہے بری جگہ سے دیکھ رہا ہے اپنی دشان تردشہ میں مشکلات کو ہمیشہ کھڑی کرے گا ایک پرابلم سے نکلا دوسری میں دوسری سے نکلا تیسری میں کوئی نہ کوئی پرابلم اس کو لگی رہے گی اور جہاں جہاں سے آیا ہے کہ پانچویں گھر سے اگر آیا ہے محبت میں پرابلم ہو سکتی ہے اولاد ہونے میں پرابلم ہو سکتی ہے اولاد کی وجہ سے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں انسٹین لاس پیدا ہو سکتا ہے سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے تو ان تمام چیزوں کو ہاؤسز کی جو خصوصیات ہیں ان کو آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے تیسرے گھر کی جانب کہ مرکری اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے تیسرے گھر میں یہاں پر بیٹھا ہوا مرکری انسان کو اس کی محنت کے حوالے سے کہ محنت کتنی کرنی ہے کیونکہ اکل کا مالک ہے جتنی محنت کرنی ہے اتنا ہی دماغ چلے گا بڑے کیلکولیٹیو وے میں سٹرگل اور محنت کرے گا چھوٹے بہن بھائیوں سے تعلق کیسا رکھنا ہے وہ بھی بڑی اکل مندی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو لے کر چلے گا یہاں سے جب ساتھوی نظر ڈالے گا نومے گھر پہ تو والد کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے گا خراب نہیں رکھے گا بیرون امال سفر ہو یہاں بھی چونکہ اکل کا مالک ہے تو چیزوں کو بڑے کیلکولیٹیو وے میں کہ فضول کی محنت کرنے کی بجائے اس کو ایک بہتر انداز میں لے کر چلے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چوتھے گھر کی جانب کے مرکری اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے چوتھے گھر میں یہاں پر بیٹھا ہوا مرکری زمین جادات پروپٹی گھر کا سکھ والدہ سے تعلقات ان تمام چیزوں میں خاروبرکت کو پیدا کرتا ہوا جب ساتھوی نظر ڈالے گا دسویں گھر پہ تو کریئر ریلیٹڈ معاملات پروفیشن مستقل میزاجی ان تمام چیزوں کو اجاگر کرے گا اور اپنی دشاہ انتر دشاہ کے اندر مزید بہتری جو ہے پیدا کرے گا مزید اس کو بڑھائے گا اضافہ کرے گا اور اگر ڈگری ویز اس میں تھوڑی سی بھی طاقت ہوئی تو ڈیفینٹلی آپ کو فائدہ دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے پانچوے گھر کی جانب کہ یہاں پر اگر مرکری اون سائن کا یعنی اپنے ہی گھر میں آ کر بیٹھ گیا مول ترکون کا گھر اس کو مل گیا بہت اچھا ہوتا ہے اولاد کے لیے محبت کے لیے انسرڈن گین کے لیے منافع کے لیے یہاں سے جب اس نے ساتھویں نظر ڈالی زائچے کے گیارویں گھر پہ بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ کاروباری معاملات میں منافع آمدن خواہشات کا پورا ہونا اچھے دوست ملنا سماجی سرکل وسیع ہونا ان تمام چیزوں میں کہ چھوٹی موٹی بیماری سے نکل جائے گا کہ چھوٹی موٹی بیماری اگر آنے والی ہوگی اس سے ریلیف دے گا اور اگر مرکری کی دشان تردشہ چل رہی ہے اس میں ڈیفینٹلی ریلیف دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چھٹے گھر کی جانب مرکری اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے چھٹے گھر میں یہاں پر مرکری کی پلیسمنٹ اور مرکری یہاں پر آٹھوان گھر بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے ایک نحض گھر بھی اس کے پاس ہے اگر لگن کا مالک زہل زائچے میں کہیں پر بھی اچھی پوزیشن پر موجود ہے تو مرکری کو یہاں پر وپریت راجیوک ملتا ہے کہ مایوس نہیں ہونے دے گا نوکری ملنے میں آسانی پیدا کرے گا کرز نہیں لینے دے گا مشکلات کو دور کرے گا خوف، ڈر، تکلیف میں پیدا نہیں کرے گا دوسروں سے ہمیشہ آگے رکھے گا کمپیٹیشن میں ہمیشہ دوسروں سے آگے رکھے گا لیکن اگر یہی زہل زائچے میں خراب ہو جاتا ہے لگن کا مالک کہ جا کر تیسرے گھر میں بیٹھ گیا حبود کا ہو گیا تو یہاں پر زہل جو ہے وپریت راجیوک کی کنڈیشن نہیں دے گا مرکری کو کہ وہ کینسل ہو جائے گی یہاں سے اگر یہ ڈالے گا ساتھویں نظر بارویں گھر پہ اور وپریت راجیوک نہیں ہے تو اخراجات بھی بڑھائے گا لڑائی جھگڑے میں بھی اضافہ کرے گا حاسدین کو بیدا کرے گا جیل تک لے جائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے ساتھویں گھر کی جانب کے مرکری اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے ساتھویں گھر میں پانچھویں گھر کا ساتھویں گھر کا کوئی نہ کوئی کنیکشن اگر ہو جائے تو محبت کی شادی ہونے کا یوگ بن جاتا ہے اپنی دشان تردشا کے اندر اگر آپ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور کسی سے محبت کرتے ہیں تو شادی ہونے میں پرابلم کرے گا شریک حیات بہت سمجھدار اکلمند الٹیلیجنٹ ہوگا لائف پارٹنر بڑا سمجھدار ہوگا اور جب یہاں سے ساتھویں نظر ڈالے گا بلکل سامنے اب اسینڈنٹ کو تو آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اندر بھی ان تمام چیزوں کو فائدہ پہنچائے گا جس سے اس کا تعلق ہے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے آٹھویں گھر کی جانب کہ مرکری اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے آٹھویں گھر میں اپنا ہی گھر یہاں پر مرکری کو شرف ملتا ہے اور اگر لگن کا مالک بھی اچھا ہو جائے تو یہاں پر مرکری کو وپریت راجیوگ ملتا ہے لیکن اگر لگن کا مالک ٹھیک نہیں ہے تو یہ وپریت راجیوگ کسی کام کا نہیں لیکن ایک چیز یہاں پر ہوگی کیونکہ اپنے گھر ہے اس کا اپنا گھر ہے تو اپنے گھر سے ریلیٹڈ چیزوں کو اور شرف کا بھی ہے لیکن شرف اس کو مل رہا ہے نہیز گھر میں جا کے تو کچھ حد تک مشکلات میں کمی ضرور واقع کرے گا اور یہاں سے جب ساتھویں نظر ڈالے گا زائچے کے دوسرے گھر پہ تو فنانچلی معاملات کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرے گا اگر شرف کے ساتھ ساتھ وپریت راجیوگ کی کنڈیشن میں ہے تو لیکن اگر صرف شرف کا ہے اور وپریت راجیوگ نہیں ہے تو پھر فنانچلی شاید اتنا بینیفیشل نہ ہو آگے بڑھتے ہیں زائچے کے نومے گھر کی جانب کہ مرکری اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے نومے گھر میں تو یہاں پر والد کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا بینون مل سفر میں فائدہ دینا آسانی دینا منافع فائدہ ملنا مذہب کے حوالے سے ہر چیز کے بارے میں علم رکھنا آلہ تعلیم کے حصول میں آسانی ہونا اور یہاں سے جب ساتھویں نظر ڈالے گا تیسرے گھر میں محنت کا صلح ملنا چھوٹے بہن بھائیوں سے منافع ملنا فائدہ ملنا ان تمام چیزوں میں فائدہ دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے دسویں گھر کی جانب کہ مرکری اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے دسویں گھر میں یہاں پر مرکری کی پلیسمنٹ اچھی ہو جاتی ہے اور خاص طور پر پہلی اولاد ہونے کے بعد کام کاج کاروبار کے اندر مزید آسانیوں کو پیدا کرتا ہے کہ پہلی اولاد ہونے کے بعد جب ساتھویں نظر اس کی پڑھ رہے گی چوتھے گھر پہ اور مرکری کی دشان تردشہ چلے گی تو پہلی اولاد ہونے کے بعد ہی انسان اپنا ذاتی گھر بنانے کی طرف بھی جاتا ہے اس میں بھی آسانی اور فائدہ ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے گیارویں گھر کی جانب کہ مرکری اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے گیارویں گھر میں یہاں پر مرکری کی پلیسمنٹ اچھی ہوتی ہے کاروبار میں فائدہ منافع کیونکہ یہاں سے یہ نظر ڈال رہا ہے پانچویں گھر پہ اپنے ہی گھر کو دیکھ رہا ہے اور اپنے گھر کو ایک اچھی جگہ سے دیکھ رہا ہے تو ہر چیز میں آمدن منافع فائدہ ڈیفنیٹلی دلوائے گا خواہشات پوری کروائے گا بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ دے گا اور چھوٹی موٹی کوئی بیماری اگر آپ کو چل رہی ہے الرجی ہے کوئی نزلہ زکام خانسی ہے کبھی ایک تکلیف سے نکلتے ہیں دوسری میں اور مرکری یہاں پر موجود ہے اور مرکری کا دور چل پڑتا ہے تو مرکری آپ کو فوری طور پر ان چیزوں سے ریلیف بھی دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے بارویں گھر کی جانب کہ مرکری اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے بارویں گھر میں یہاں پر مرکری کی پلیسمنٹ نحس گھر اور مرکری کے پاس ایک نحس آٹھوں گھر بھی ہے کہ چھے آٹھ بارہ کہ اندر چھے آٹھ بارہ کا مالک جا کر بیٹھ جائے اور لگن کا مالک اچھا ہو تو یہاں پر مرکری کو وپریت راجیو کی کنڈیشن ملتی ہے لیکن اگر لگن کا مالک ٹھیک نہیں ہے خراب جگہ پہ ہے حبود کا ہے یا کوئی بھی خرابی ہے اس کے ساتھ تو یہ وپریت راجیو کینسل ہو جاتا ہے یہ نہیں ملے گا اخراجات کے اولاد کی وجہ سے اخراجات بڑھ جانا اولاد کی پریشانی بڑھ جانا ذہنی دباؤ بڑھ جانا حاسدین میں اضافہ ہونا کوئی نہ کوئی پرابلم ہمیشہ لگی ہی رہے گی بینون مل جا کر بھی سٹلمنٹ نہ ہونا تو یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اور اگر یہاں سے یہ ساتھویں نظر ڈالے گا چھٹے گھر میں اور وپریت راجیو کی کنڈیشن نہیں ہے تو بیمار بھی کرے گا مایوس بھی کرے گا پریشان بھی کرے گا کرز کے بوش دلے بھی لے کر چلا جائے گا اس ذائچے کے اندر ذمورد وہ لے کر پہنا جا سکتا ہے لیکن اگر چھے آٹھ بارہ دوسرے گھر میں اور اگر تیسرے گھر میں آپ کو لگے کہ محنت بڑھ سکتی ہے تو پھر آپ نے اس کا ذمورد لے کر نہیں پہنا پرابلمز پیدا کرے گا لیکن اگر ذائچے میں کہیں بھی مرکری کمبست ہو جاتا ہے چاہے وہ حبود کا ہی کیوں نہ ہو چھے آٹھ بارہ میں ہی کیوں نہ ہو غروب ہو جائے کمبست ہو جائے تو پھر آپ اس کا نگینہ کسی صورت میں بھی لے کر پہن سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی نگینے کی غروبیت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اپنا خیال رکھئے گا اجازتیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی